السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملزم بنائے گئے نو کے نو مسلم نوجوانوں کو ہائی کورٹ میں باعزت بری کر دیا یہ ان مسلم نوجوانوں کی مالے گاؤں کے مسلمانوں کی پورے ملک کے مسلمانوں کی اور ان تمام لوگوں کی جنہوں نے ان نوجوانوں کو رہائی دلانے کے لیے کوششیں کی تھی سب کی یہ کامیابی ہیں ہمارا جو میڈیا ہے جہاں کہیں پہ کوئی بم بلاست ہو جاتا ہے دو منٹ کے اندر اندر اس کو مسلمانوں سے جوڑ دیتا ہے یہ فلانے مسلمان کا کام ہے یہ فلانے تنظیم کا کام ہے لیکن وہی میڈیا جب ایسے کسی مسلمان نوجوانوں کو باعزت بری کیا جاتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے وہ مسلمانوں کی اچھائیاں نہیں بیان کرے گا بلکہ مسلمانوں کو آتنگ وادی بنا کر قصوروار بنا کر مجرم بنا کر کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا یہی تو میڈیا آج تک کرتے آ رہا ہے اور میں تو ہمیشہ سوچتا ہوں کہ جس ملک میں اخلاق احمد صاحب کے گھر پر جو گوش ملتا ہے اس کو پرو کرنے کے لئے دو مہینے لگتے ہیں کہ یہ بکرے کا ہے یا گائے کا ہے لیکن اسی ملک کے اندر اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے کہیں بم بلاست وغیرہ کا تو اسے کسی کے اوپر تھوپنے میں دو منٹ بھی نہیں لگتے گوش کو پرو ہونے میں دو مہینے لگ رہے ہیں اور اتنا بڑا الزام لگانے میں دو منٹ بھی نہیں لگتے کیوں ہمارے ملک میں اس کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ جب تک لیگل طریقے سے پرو نہیں ہوتا تم کسی کے بھی اوپر بہتان نہیں لگا سکتے مگر نہیں سارے چینل مل کے باغل کتوں کی طرح سے ایسا بھوکنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہوتی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایسا کوئی حدیثہ ہونے کے بعد دوسرے دن سے ہی پولیس بھی دھر پکڑ شروع کر دیتی ہے بے قصور مسلم نوجوانوں کے ماحول کو تھنڈا کرنے کے لیے شانت کرنے کے لیے اصل مجرم ان کو ملتے نہیں ہیں ان میں اتنا دم ہے نہیں وہاں تک جا کے ان کو پکڑ سکے تو اب کیا کرنا ہے نہیں واتا ورن کو شانت کرنا ہے تو ای ٹی ایس کا جو اس زمانے کا چیف تھا رگو انچی وغیرہ اس کے جیسے لوگوں نے یہی تو کیا ہے نا آج تک جتنے بھی آج تک ہمارے ملک میں کیسے سوئے ہیں ہر کیس میں یہی کیا ہے مالے گوہ میں بھی بے قصور نوجوانوں کو اٹھا کے ڈال دیا مکہ مسجد کیس میں بھی ڈال دیا جرمن بیکری کیس میں بھی مرزا حمایت بیک کو اٹھا کے ڈال دیا اور یہ سب کو بعد میں ہائی کورٹ نے باعزت بری کر دیا یہ سارے کے سارے لوگوں کو تو یہ لوگ جو پروفیسر دابول کر تھے پروفیسر کلبرگی تھے پروفیسر پانسرے تھے ان کو جن لوگوں نے ختم کیا جنہوں نے ان کو قتل کیا ان کے قاتلوں کو آج تک نہیں پکڑ سکے معمولی جو چھپری ٹائپ کے مجرم تھے موٹر سائیکل پہ آکے جنہوں نے ان کو قتل کیا تھا یہ آج تک ان کو نہیں پکڑ سکے یہ تو یہ ہے ان کی طاقت کہ ایسے لوگوں کو تم پکڑ نہیں سکے چھپری ٹائپ کے مجرموں کو اور اتنے بڑے بڑے بم بلاسٹ کے کیس ہو جاتے ہیں اس کے اندر اصل مجرموں کو چھوڑ کر بیچارے بے قصوروں کو کسی کو دوا خانے سے اٹھا کے لے جا رہے ہیں کسی کو مسجد سے اٹھا کے لے جا رہے ہیں کسی کو دکان سے اٹھا کر لے جا رہے ہیں یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے اور یہ جن جن لوگوں نے ایسا ظلم کیا ہے حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی دے دیتا ہے مرنے کے بعد ملیں گی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو عبرت کا نمونہ بناتا ہے ان میں سے ظلم کرنے والا بھی ہے جن جن لوگوں نے ایسا ظلم کیا ہے تمام کی اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ملیں گا کہ ظالم یا تو خود خود کشی کر کے مر گئے یا آگے چل کے پاگل ہو گئے دیوانے ہو گئے یا پھر ان کے جو حالات ہوئے وہ دنیا کے لئے عبرتناک ہو گئے اس معاملے میں میں حیمند کرکرے صاحب کی تعریف کروں گا اور ان کو سلام کروں گا کہ میں نے میری زندگی میں ایسا بے باک انسان کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حیمند کرکرے صاحب جو ہے انہوں نے اصل یہ کیس کی انویسٹیگیشن کر کے دنیا کو پہلی مرتبہ بھگوے آتنگواد سے متعارف کر آیا انٹرڈیوز کر آیا کہ یہ جتنی بھی کاروائیاں ہیں یہ سب بھگوے آتنگوادیوں کی ہے اس لیے کہ جو گاڑی اس کے اندر یوز ہوئی تھی وہ سادوی پرگیا کے نام پر آرٹیوں کے اندر رجسٹرڈ تھی اس کو پکڑا گیا پھر اس کے تھرو جرنل پروہیت اور اسیمانن یہ اصل جو مجرمین تھے پھر وہ پولیس کی پکڑ میں آیا اور یہ سب کس کی وجہ سے ہوا یہ سب ہوا ہیمند کرکرے صاحب کی وجہ سے انہوں نے اس میں دلچسپی لے کر اصل مجرموں کو پکڑا لیکن میں یہ سوچتا ہوں جب مسلم نوجوانوں کو پکڑ گئے ان پہ اتنا بڑا بہتان لگایا گیا ایٹی ایس کی طرف سے تو اسٹیٹ کے اندر بھی کانگریس کی گورمنٹ تھی اور سینٹرل میں بھی کانگریس کی گورمنٹ تھی کانگریس گورمنٹ نے ویداؤٹ انویسٹیگیشن کے اور بغیر تحقیقات کے اتنا مسلمانوں پہ جب ظلم ہو رہا تھا جو بنی ہی تھی مسلمانوں کے اوٹو پر آج تک ساٹھ سال تک انڈیا میں کانگریس نے جو حکومت بھی کی وہ مسلمانوں کے اوٹو پر ہی کی تو پھر وہی کانگریز گورنمنٹ نہیں کیوں مسلمانوں پہ اتنا ظلم کیا اور وہ کانگریز گورنمنٹ اس ٹائم پہ خاموش کیوں رہی گورنمنٹ تو گورنمنٹ ہمارے جتنے مسلم ایمیلے تھے خود مالے گاؤں شہر سے اس زمانے کے اندر مسلمان ایمیلے صاحب تھے وہ بھی کیوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے ان کے علاوہ ہمارا جو ویدھان سبا ہے مہاراشترا کے اندر اس میں تیرہ سے پندرہ ایمیلے مسلمان تھے کچھ تو اس ٹائم پہ منسٹر تھے نواب ملک کے اور نصیم احمد کے جیسے لوگ تو یہ چپ کیوں تھے وہ زمانے میں انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا انہوں نے کوئی اوبجیکشن کیوں نہیں لیا کیونکہ میرے محترم مضروقو یہ جتنے لیڈر سے جو ایمیلے بنتے ہیں نگر سیوک بنتے ہیں یہ بنتے ہیں میرے تمہارے جیسے غریب لوگوں کے اوٹو سے لیکن بعد میں ہم کو بھول جاتے ہیں بعد میں ان کو یہی فکر ہوتی ہے نگر سیوک کوئی بن گیا اس کو فکر ہوتی ہے اب میں ایمیلے کیسے بنوں ایمیلے بننے والے کو فکر ہوتی ہے میں منسٹر کیسے بنوں وہ جن کے ہمارے تمہارے جیسے کے گردنوں پہ پیر رکھ کے اپنے ترختی کی سیڑھیاں تیہ کرتے رہتے ہیں ہم کو بھول جاتے ہیں ہمارے جیسا کوئی راستے میں ملا دو بات کرنا چاہتا ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے دیکھو ہمارے ہی اوٹ پہ ایمیلے اور نگر سیوک بنا ہوا ہے ہمارے سے بات کرنے کوئی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اسی لئے میں پچھلے کئی سبقوں میں کہہ چکا ہوں کہ یاد رکھو ہم کو صرف مسلمان ایمیلے یا نگر سیوک سے ہمارا کام نہیں ہوں گا ہم کو قوم کے ہمدرد چاہیے کیونکہ یہ جتنے بھی مسلم ایمیلے اور نگر سیوک بھی ہوتے ہیں اکثریت میں نے ایسو کی دیکھا ہوں یہ اپنے پارٹی کے وفادار ہوتے ہیں یہ اپنی قوم کے وفادار نہیں ہوتے پارٹی کے لیڈروں نے ان کو رات میں دو بجے بھی آواز دیئے تو دم ہلاتے ہوئے ان کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں ان کے برثڈے مناتے ہیں میں دیکھتا ہوں فیس بک کے اوپر لوگ اپنے لیڈروں کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں وہ اپنے لیڈروں کے جب برثڈے آتے ہیں تو آہ آہ اتنی خوشی سے ایسا ایسا اندر سے ان کو خوشی نکلتی ہے وہ جو سیلیبریشن کی تصویریں ڈالتے ہیں اور اپنے ایریے میں جو انہوں نے کھانا باٹا ہوا ہوتا ہے اور کیک کاٹا ہوا ہوتا ہے وہ ہے بیچارہ بومبے میں کہاں پہ ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے یہاں کیا چل رہا ہے مگر یہ اپنے گلی میں ہی خوش ہو رہا ہے اس کے نام پہ سیلیبریشن کر کے جیسا میں تو سوچتا ہوں یہ جتے بھی ایسے اپنے لیڈروں کے برثڈے منانے والے ہیں انہوں نے کبھی اپنے خود کے سگے ماں باپ کو اپنے ہاتھ سے روٹی بھی نہیں کھلائے ہوں گے کبھی اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت نہیں کیے ہوں گے جتنا ان کو خوشی اپنے لیڈروں کے برثڈے سے اور ان کے جو ہے سیلیبریشن سے ہوتی ہے تو ہم کو ایسے لیڈر نہیں چاہیے ابھی اگلے جو بھی الیکشن رہیں گے آپ کے یہاں پر بھی گرام پنچائت کا الیکشن ہو کورپوریشن کا الیکشن ہو ویدان سبا یا پھر پارلیمنٹ کا الیکشن ہو ہم کو ایک مسلم امیدوار کھڑا کرنا ہے اور مشورے سے وہ کھڑے کرنا ہے رات میں دو بجے بھی اگر اس کا دروازہ کھٹ کھٹایا جائے تو وہ ہماری مدد کے لیے موجود رہے اور میں ایک ایریے کو جانتا ہوں ہمارے یہاں پر مسلم امیدواروں سے اچھا مجھے ایک غیر مسلم امیدوار لگا ہمارے یہاں پہ پہلے جو ایمیلے صاحب تھے وہ بیچارے کے گھر پہ رات میں دو بجے بھی جا کے دروازہ کھٹ کھٹا ہے تو بغیر دھرم اور ریلیجن دیکھے کے وہ مدد کے لیے موجود رہتا تھا اس کی وجہ سے ایک مسجد ہماری کورپوریشن اس پہ بلڈوزر چلانے والی تھی لیکن وہ بیچارہ خود سامنے آکے کھڑا ہوا اور چوبیس گھنٹے کی محنت کے اندر اس نے وہ مسجد کو کورپوریشن سے لیگلائز کرا کے پورے پیپر بنا کے دے دیا اور ان کو سب کو روانہ کر دیا ایسے لیڈر چاہیے ایسے اگر ہے تو وہ ہمارے کام کے ہے ورنہ خالی سلامی ٹھوکنے والے اور ہمارے اوٹ پہ جیت کے آکے بعد میں ہم کو ہی آکھیں دکھانے والے اور ہمارے سامنے شائننگ کر کے جانے والے وہ ہم کو نہیں چاہیے تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا اگر صحیح لیڈر ہوتے تھے اور وہ صحیح اس وقت میں آواز اٹھاتے تھے یہ مسئلہ اسی ٹائم پہ دب جاتا تھا اور ان کے علاوہ ایک اور جماعت ہے جسے ہم لوگ دلہ کہتے ہیں یا بھڑوہ کہتے ہیں ہماری قوم کے اندر یہ بھڑوہ گری کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو ہمارے قوم کی ایک 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 ایکٹیویٹی پہ نظر رکھتے ہیں کہاں ہمارا جلسہ ہو رہا ہے جلوس ہو رہا ہے کون سے مولانا آ رہے ہیں بیان میں کیا بول رہے ہیں اور یہ جا کے اپنے آقاؤں اور اپنے خداوں کو ایک ایک چیز کی ریپورٹ دیتے ہیں بھڑوہ گری کرتے ہیں ان کے پاس جا کے یہ مسجد کے مولانا نے رسس کے خلاف میں بولے وہ امام صاحب نے ان کے بارے میں بولے یہ جلسے کے اندر ان کے بارے میں بولا گیا ان کا دھندہ یہی ہوتا ہے جہاں مسلمان ہوتل میں چار چھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ خاموشی سے بازو میں تمہاکو رگڑتے بیٹھ جائیں گا سنتے ہوئے ان کی باتیں کائی کے اوپر چل رہی ہے تو یہ جو بھڑوہ گری کرنے والے مسلمان ہیں یہ ایمان فروش انہوں نے ہی سلطان ٹیپو کو ہرایا تھا انہوں نے ہی مرزا سیراج الدولہ کو انگریزوں سے شکست دلائی تھی یہی وہ حرام خور ہے جو چائے کے ایک ایک کپ میں اپنا ایمان بیچتے ہیں یہ سو سو روپیے میں اپنا ایمان بیچنے والے جو بھڑوے ہیں یہ بھی میرے محترم مضروق ہو اس جرم کے اندر برابر کے شامل ہے ایسو سے ہوشیار رہو ایک ہزار دشمن ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا ہماری قوم کا ہی ایک بھڑوہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کے لئے آخر میں یہی بات کہوں گا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی ہم کو عطا کی کہ مکہ مسجد کے جو بے قصور نوجوان تھے ان کی رہائی کے بعد وہاں پہ حضرت مولانا عاقل صاحب حسامی تھے اللہ ان کو جزائے خیر دے ان کی قبر کو نور سے بھر دے ان کی اتنی چلتی تھی وہ کوئی پارٹی کے لیڈر نہیں تھے مگر عالیم تھے مگر اللہ نے وہ وزن دیا تھا اس انسان کو انہوں نے ایک فون کرے تو چندرہ بابو نائیڈو ایسا بھاگتے ہوئے ان کے پیروں میں آکے بیٹھتا تھا یہ میں نے خود دیکھا ہوں وہ مولانا عاقل صاحب نے جب چندرہ بابو نے ان کی بات نہیں سنا تو پورے آندھرہ سے اس کا ایسا صفایہ کر دیا تیلگو ایڈیشم پارٹی کا اور پھر چندرہ شکھر ریڈی کو لاکر مکہ منتری کی کرسی پہ بٹھایا اور جتنے بھی ان کے پینڈنگ کام تھے وہ اس کے ذریعے سے کرائی اور وہ کرانے کے بعد میں یہ جتنے بے قصور نوجوان تھے ان نوجوانوں کو انہوں نے گورنمنٹ سے کمپنزیشن دلا کے دو دو لاکر روپیے دلائے میں نے دیکھا ہوں مولانا دارو شفا کی جامعہ مسجد میں جمعہ میں بیان کرتے تھے کھلے الفاظ میں وہ یہ ساری باتیں بولتے تھے گورنمنٹ کے پالیسیز کی مخالفت اور جو بھی ان کی باتچیت وغیرہ مکہ منتری سے ہوئی وہ تمام چیزیں بتاتے تھے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں تو یہ جو معاملہ ہوا مالے گاؤں کے نوجوانوں کا اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے ہم کلیکٹروں کو میمورینڈم دے مکہ منتری سے ملاقات کرے کوٹ کے اندر یہ کیس داخل کرے واپس سے کہ بھائی ان تمام نوجوانوں نے جو نونوں سال جیلوں میں اپنے برباد کیے ہیں ان کو اس کا کمپنزیشن ملنا چاہیے اس کی ان کو جو ہے نقصان بھرپائی گورنمنٹ کی طرف سے ملنا چاہیے اور اصل مجرموں کو فاسی کے بھندے تک پہنچایا جانا چاہیے اگر یہ ہم آگے کی لڑائی لیگل طریقے سے نہیں لڑیں گے تو پھر یہ سلسلہ ہندوستان میں تھمنے والا نہیں ہے اس کے لئے ہم کو متحد ہونا ضروری ہے اس کے لئے ہم کو میمورینڈمز دینا اور آگے کی کاروائی کرنا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں ہمارے مسجدوں کی مدرسوں کی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیں اس ملک کے اندر رہ کر اس ملک کی ترقی کا حصہ بننے والا بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ